ام نماز شوائے نمشکار آج میں آپ کو کاشی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس سے وہ ایسی نگری ہے جس سے میرے کو بہت پیار ہے اور میں بہت بار پیار ہوں ہم لوگ ایک دستے کو نمشکار کرتے ہیں اور اس نمشکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اندر کے بھگوان کو پردام کر رہے ہیں اس آدمی کے اندر جو پرماتما کا انشہ اس کو پردام کر رہے ہیں اسی لئے ہم ہم مشکار کرتے ہیں مگر کچھ جگہیں ہمارے حد ہوتی ہیں جن میں کی شکتی زیادہ ہوتی ہے انرجی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک الگ محتو ہوتا ہے اسی طرح بنارس جو ہے بنارس کاشی وارانسی کسی بھی نام سے کہیں اس تیرت کی اس جگہ کے اپنا محتو ہے اور اپنی شکتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی جہاں جہاں کی آدمی آنکھے بسا تھا یا منوشے کا آواز ہوا تھا وہ کاشی ہے اور کاشی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی شیو شنکر بنے شیو جو تھے وہ ہمالے میں رہتے تھے اور شیو اور شنکر میں فرق ہے شیو جو تھے وہ ہمالے میں رہتے ہیں اور اپنا دھیان میں رہتے تھے جب شیو کیا ویباہ پارواتی سے ہوا پارواتی نے کہا کہ اب تو تمہیں گرہست بن گئے ہو چلو ہم لوگ نیچے دھرتی پہ چلتے ہیں تو شنکر بھگوان نے اپنے ساری شکتی اور اپنے انتھیان کر کے انہوں نے بولا کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے ہمارے لیواز کرنے کے لئے شنکر کے لیواز کرنے کے لئے جب شیو سے شنکر روپانتر ہوئے تو انہوں نے کاشی کا ستھل کو چنا کاشی پہ آ کر رہنے کے پہلے انہوں نے اپنے گھن کو بولا جس کا نام تھا نکم نکم کو بولا کہ جا کر کاشی کو منوشی رہیت کر دو کسی بھی جیو سے رہیت کر دو منوشی رہیت جیو سے رہیت کر دو تو انہوں نے نکم نے کاشی کو جیو رہیت کر کے شنکر اور پارواتی وہاں آواز کرنے لگے اور شنکر پارواتی رہنے لگے تو بھاکہ جو راجہ تھا دے و داس اس کا نام تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہے اور اگر دیعتاں دھرکی پانا لگیں گے تو منوشیوں کا کیا ہوگا وہ نے دے و داس نے برہبہ جی کے بہت آپاہ پوجہ کری بھحمہ جی جب انہوں نے بہت پوجہ کری تو برہبہ جی نے بھحمہ جی نے بھحمہ جی نے بردان بولا کہ بردان مانگو تو جب بردان مانگا برہبہ جی سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو پتال لوگ کے پرانی پتال لوگ میں رہے دیبتا جو ہے وہ پر سورگ میں رہے اور مانوشی رہتی پر رہے گا ان کے وردان کے کاراڈ شیف جی شنکر جی کو جو کاشی میں رہتے تھے واپس جانا پڑا اپنے ہی لوگ میں شیف لوگ میں یا جو بھی اپنا کانشیسنس سے کہتے ہیں سٹوری کے فارم میں ہے کانشیسنس سے وہاں جانا پڑا اس سے شیف جی کو بہت ہی مطلب دکھ ہوا اور انہوں کو غصہ بھی آیا اور مگر وہاں بہت دن باس کرتے تو وہاں شکتی بہت آگئی کاشی میں تو انہوں نے اپنے چو سٹھ یوگنیوں کو بھیجا چو سٹھ یوگنیوں کو انہوں نے نیچے بھیجا کاشی میں تو وہ چو سٹھ یوگنیوں کو کاشی اتنا پسند آیا کہ وہ چو سٹھ یوگنی کاشی میں بس کے اور ویبن گھاٹوں میں وہ چو سٹھ یوگنی آج تک ہے جو کی ہمارے گھاٹوں میں ان کے نام لیے جاتے ہیں تو وہ چو سٹھ یوگنی وہاں بس گئے برہمہ جی آئے برہمہ جی نے بھی وہاں جب کاشی آئے تو ان کو اتنا اچھا لگا اتنا بڑیا لگا اور اتنا ان کو اچھا لگا کہ انہوں نے دس اشرو میں یگے کرے اور ان کی بھی انرجی وہیں بس گئے پھر وشنو جی آئے اور وشنو جی نے دیو داس کو گیان دیا ان کو بتایا کہ یہ سشٹی اور بھگوان کیسے بنے ہوئے اور ان کے گیان سے انہوں نے سمجھایا کہ تو جاؤ شیف جی کو واپس بلا کے لاؤ تو ان کے گیان کے بعد اور ان کے وچارے سننے کے بعد دیو داس خود شیف جی کے پاس کہے معافی مانی اور وہ شیف جی پھر شنکر اور پاروتی کے روپ میں آ کر یہی کاشی میں رہتے ہیں بسے ہوئے کہتے ہیں جو کاشی نگری ہے وہ شیف جی کے تشور پہ بسی ہوئی ہے اور جب پرلے آئے گا تو یہی ایک جگہ ہوگی جو سربناش یا بناش نہیں ہوگی کاشی میں تو انیک مندر ہیں یہاں انیک شکٹیاں ہیں مگر ہمارا سب سے جو مہچوپورڈ ہیں وہ ہے گنگا کا گھاٹ اور گنگا کا تٹ گنگا تو ہماری ماتا ہے اور یہاں پر گنگا کو نیچے لانے کا اشرا ہے بھنیرت کو ہوئے جو کی اپنے پوروجو کو موکش یا تر کرنا چاہتا تھا ان کو موکش کی پرابتی کرنا چاہتا تھا جو کی وہاں پر جن کا سورگ واست ہوا تھا تب اس نے پوزہ کری تھی گنگا ماں کا اور گنگا ماں جو ہماری ان کو ماں ہی بولتے ہیں اس سورگ سے دھرتی پر آئی تھی اور جس سورگ سے دھرتی پر آئی تھی ان کا عویش اتنا زیادہ تھا کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا تب ہی شریف جی نے اپنے جٹاؤ میں گنگا جی کو روکا تھا کہ یہاں پر وہی گنگا ماں ہیں جن کی کی شکٹی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہاں جو بھی گنگا تٹ پی آتا ہے اور گنگا کا ترپن کرتا ہے یہ گنگا میں سلان لیتا ہے یہ گنگا کا پانی کو چھو بھی لیتا ہے اس کو اپنے پاپوں سے مکتی ملتی ہے اور یا اپنے پاپوں کے انہوبوتی ہوتی ہے کیونکہ گنگا تو ماں ہے اور اگر بچہ چاہیں کتنا بھی مٹی میں سنا ہوا ہو یا اس کے اس کے اس پہ کتنی ہی مٹی لگی ہو اس کو تو اٹھائے گا اٹھاتی ہے اسی طرح گنگا بھی ماں ہے تو اپنے بچوں کو اس سے پیار کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں اس گنگا تٹ میں جو سب سے فت مہتو ایک گھاٹ ہے وہ ہے منی کرن گھاٹ منی کرن گھاٹ میں شیف جی نے شیف جی کی مرتی ہے مگر یہاں پر وشنو جی نے سات ہزار ورش تک لوگ کہتے ہیں تب کیا تھا اور اس گھاٹ میں جو بھی آ کر ایسی مانتا ہے کہتے ہیں کہ جو بھی آ کر اپنا دہتیاکتہ ہے اسے من کا نام کی جو ایک منتر ہے وہ شیف جی کی شکتی ہے اس کو پراتھ ہوتی ہے اور اپنے سارے پاپوں کے اس کی پرائشت ہوتی ہے انوبوتی ہوتی ہے اور وہ اچھے لوگ کو پراتھ ہوتا ہے اس طرح بہت لوگ آ کر اپنا دہت منی کرن گھاٹ میں چھوڑتے ہیں دوسرا بہت اچھا گھاٹ ہے وہ ہے جس کی بہت مانتا ہے وہ ہے دشہہر گھاٹ یہاں پر بھرمہ جی نے دس اشو میں ایک یگ گئے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ اس گھاٹ پر جا کر اگر آپ بندہ جی کو درپن کریں گے یا پوجہ کریں گے تو آپ کو بھی ان کا پھل ملتا ہے تو یہ ہے کاشی بنارس ورا نسی اس کو کاشی اسی لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ کام کام نا یا کام سے بہت چیزیں ہوتی ہیں کام سے بہت چیزیں ہوتی ہیں کاش شب تو تو کیا تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو کیا کر رہے ہو کیا تم ٹھیک کر رہے ہو کیا سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ جو کیا شب ہے جو کاش سے نکلتا ہے اسی سے ہم کو موکش کی پراپتی ہوتی ہے اور اسی طرح ہمیں بہت چیزوں کی پہچان ہوتی ہے اسی لئے یہاں کا کاشی بولتے ہیں كانت اسی لئے بولتے ہیں کہ دو ندھیوں کے تھک میں ب�یرہ hacer وراغ اور اسی ندے سے ندی کے تھکے یہ شہر بسا ہوا ہے اسی لئے سے بارہ نسی։ بولتے ہیں بارہ اور نسی ندھیوں کے تھکے بسا ہوا ہے تو بارہ نسی بولتے ہیں کہ چائے کاشی بولیئے برہ نسی بولیئے بنانرس بولیئے یہاں کا مہاتوہ بھابر ہے یہاں پر سب سے جو چیز میں کو بہت شکتی لگی وہ ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک ہوا ہے جس ہوا میں لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نے اپنے ترشول سے اس کوئے میں پانی نکالا تھا اور اس کوئے میں جا کر اگر آپ اپنا ہاتھ میں لے کر اور اس کو اپنے مکتے پر لگائیے گا تو آپ کو سارے ہی مطلب ودوتہ آپ کے اندر آتی ہے وہ ترل ودوتہ کا ترل روپ ہے آپ کو ودوان یا آپ کے اندر ودوت شکتی پتار کرتا ہے پرانسی میں ہمارا جوترلنگ ہے جو کی بہت ہی کبصورت ہے اور وہاں جا کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے کی سب کچھ بھون جاتے ہیں بس جوترلنگ کے پیچھے جو کہانی ہے یا جو کہتے ہیں ایک بار برحمہ اور وشنو دونوں نے بات عباد ہوا دونوں نے کہا کہ ہم کو چھوڑ دیکھنا ہے کیا چھوڑ ہے ایک جوالہ تھی جو ٹرٹٹ ہوئی تھی تو وہ جوالہ اوپر تک جا رہی تھی اور نیچے بھی جا رہی تھی کچھ لوگ جوالہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ایک خمبہ روپ کے بھی بھی بولتے ہیں ایک صالد روپ میں ایک پردھارت کے روپ میں اوپر یا نیچے جا رہی تھی مگر ہم اس کو ایک پرجولت شکتی بولتے ہیں جو کی تھی وہاں پر اور برحمہ اور وشنو نے کہا تھی کہ جو شکتی ہے یہ پرجولت شکتی ہے کس کا چھوڑ کیا ہے تو وشنو جی نے کہا میں نیچے دیکھتا ہوں برحمہ جی نے کہا میں اوپر کی طرف دیکھتا ہوں دونوں ہی نے مطلب بہت یادرہ کریں اوپر تک گئے اور اس کا چھوڑ نہیں ملا جب وہ دونوں واپس آئے تو انہوں نے اندر اس کے اندر شیف جی کا روپ دیکھا اسی لئے کہتے ہیں کہ شیف جی کا کوئی عادی نہیں ہے کوئی اند نہیں ہے اور اسی جہاں پر اس جوتیر لنگ ہے گا جہاں پر یہ جوالا یا جوتی اس کا کوئی اند کی آدی نہیں تھا ہوتپن ہوئی تھی وہیں پر یہ جوتیر لنگ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھگوان اور اس ششتی کا کوئی عادی یا اند نہیں ہے دکشن روپ میں ماں درکا کا مندر ہے دیوی کا مندر ہے جو کی اس جہاں کی رکشہ کرتا ہے کاشی کی رکشہ کرتا ہے اور یہی پر جب بھگوان کو جب مہیشہ سر راکشت نے بہت ہی اتھپات کرا تھا تو شیف اور وشنوں کی شکتی سے درگا جی آئی تھی اور اندرکا جی نے مہیشہ سر کا بد کیا تھا تو جہاں شنکر ہیں تو وہاں پر پاروٹی ضرور ہوئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے اگر آپ گھاٹ پہ جائے تو وہاں ترہاں ترہاں لوگ ہوتے ہیں یہاں پر کیونکہ بھگیرت کے لوگوں کو مکتی ملی تھی اس کے پروجوں کو تو لوگ یہاں اپنے پروجوں کی مکتی کے لئے آتے ہیں اور پوجہ کرتے ہیں گاہدان کا بہت مہتو ہے لوگ میں نے دیکھا کہ گائیں کی پوچھ پکڑ کے پوجہ کر رہے ہیں گائے کا دان کرتے ہیں میکن سب سے خوبصورت ہے یہاں کی آرتی وہ شام کی آرتی جو آپ دیکھیں گے اس کا بیان شاید you cannot I mean explain it in words you have to see to believe it اس کے تو شانٹی ہے اس کی اشکتی ہے اور اس کی انوبوتی ہے اور اس کا پربھاو جو آپ پر پڑے گا وہ بہت ہی اللہ ہے تو یہ ہے بہت ہی چھوٹا سا میں نے آپ کو 15 minute کے اندر شاید بہت دیر تک بول سکتے ہیں بنانرس کے بارے میں بتایا ہے اور بنانرس میں لوگ کہتے ہیں کہ شیو جی کو جو بھرمہتیا کا داگ لگا تھا بھرمہ جی کا ایک سر کو کٹ دیا تھا تو وہ جو بھرمہتیا کا اُن کا جو ایک باپ تھا وہ یہیں پڑا کر اس کی موٹی ملی تھی اس سے مکت ہوئے تھے اس حتیہ سے ہم مکت ہوئے تھے بھرمہ جی کے تو یہاں پر شیو جی کی نگری ہے اور لوگ کہتے ہیں ہمارے سارے 33 کروڑ دیوی دیوٹا ہے 33 کروڑ دیوی دیوٹا ہے ہر دیوی ہر دیوٹا ایک کسی کانشیسنس کو بتاتا ہے ایک پرٹیکولر یومن بیگ کے جو ویوز ہوتے ہیں ہمارے اندر ہمارے جو ترنگے ہوتی ہیں اس کو بتاتا ہے تو وہ شیو جی اور 33 کروڑ دیوی دیوٹا ہے پرمہ اور وشنو کے ساتھ یہاں آلاس کرتے ہیں it is a very high energy point اور اس انرجی کو اگر آپ اپنے اندر لے سکتے ہیں کاشی میں آکر تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس نے کاشی نہیں کیا ہے اسے کاشی رہو جانا چاہیے اونا مرشو اونا مرشو اونا مرشو